اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے بانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ہاں گھنٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے ناظرین میں آپ سے آج جس فلم کی بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے رانی بیٹی راج کرے گی انیس سو چرانے میں ریلیز ہونے والی فلم اداکار سلطنار رائی شبنم ریما ہمائیو کریشی بہار بیگم عدیت کارل طاف حسین مصنف بشیر نیاز موسیقی احمد شرف میرہ شہر کا بہت بڑا بدماش ہے جوا قتل و غارت اس کا کام ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا میرہ کا کردار سلطنار رائی نے ادا کیا ہے شہر میں نئے اسپیکٹر آتا ہے اسپیکٹر کا کردار تنظیم حسن نے ادا کیا ہے وہ میرہ کو منع کرتا ہے کہ وہ جوا نہ کروائے میرہ زد میں آ کر شہر کے چوک میں جوا کرواتا ہے اسپیکٹر آ کر میرہ کو گرفتار کروا دیتا ہے میرہ زمانت پر ریاہ کر آ جاتا ہے جانی جیل سے ریاہ کر گھر آتا ہے جانی کا کردار ہمائیو کریشی نے ادا کیا ہے گھر آ کر پتا چلتا ہے کہ جس چاچا نے جانی کو گرفتار کروایا ہے وہ مر چکا ہے ماں اس کو بتاتی ہے کہ اب وہ ساری جائداد کا اکیلا وارث ہے وہ چاچا کی بیٹی زینت سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بھاگ جاتی ہے زینت کا کردار اداکار شبنم نے ادا کیا ہے میرہ اس کو گھنڈوں سے بجاتا ہے زینت اس سے شادی کر لیتی ہے میرہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک گھنڈا ہے زینت اپنے چچا داد بھائی جانی کو گھر سے نکال دیتی ہے وہ ماں کو لے کر اپنے دوست کے گھر جاتا ہے اور وہ کا پاگھر اپنے دوست کو قتل کر دیتا ہے دوست کا نوکر دیکھ لیتا ہے جانی نوکر کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے نوکر اپنا بچہ لے کر چلا جاتا ہے اور جانی ساری جائداد پر قبضہ کر لیتا ہے دوست کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے میرہ زینوت کو بتاتا ہے کہ وہ ایک گھنڈا ہے بیٹی پیدا ہونے کے بعد حب ادماشی سے طوبہ کر لیتا ہے وقت گزرتا ہے بیٹی جوان ہو جاتی ہے رانی بیٹی کا کردار اداکار ریمہ نے ادا کیا ہے میرہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے ایک دن گاڑی خراب ہونے پر عمر سے رانی کی ملقات ہو جاتی ہے عمر کا کردار عداکار عمر شریف نے ادا کیا ہے رانی اور عمر آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں رانی کے لیے مختلف لوگوں کے رشتے آتے ہیں لیکن میرہ کی وجہ سے لوگ انکار کر دیتے ہیں شادو گاؤں سے آتی ہے ہاتھ میں تصویر اٹھائے وہ مختلف لوگوں سے پوچھتی ہے وہ تصویر سونے کی ہوتی ہے جو سنگر ہے شادو کا کردار نرگس اور سونے کا کردار بلوکار آر احلو آر نے ادا کیا ہے وہ سونے کے گھر پہنچ جاتی ہے سونے کا باپ اور فاؤن کو سرکھ اس کو بیزت کر کے نکال دیتا ہے رانی کا دوبارہ رشتہ آتا ہے یہ وہی انسپیکٹر ہوتا ہے جس نے جوانی میں میرہ کو گرفتار کیا ہوتا ہے وہ بھی انکار کر کے چلا جاتا ہے میرہ بدماش بہت پریشان ہوتا ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشی کرتا ہے لیکن زینت آ کر روک لیتی ہے اس سین میں سنتا رہی نے بہت زبدہ سیکننگ کا مظاہرہ کیا ہے وہ رو رو کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بدماش ہونے کے سزا اس کی بیٹی کو کیوں مل رہی ہے رانی مر سے چھپ کر شادی کر لیتی ہے اور اچانک دولن کے لباس میں گھر میں داخل ہوتی ہے زینت اور میرہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کو دولن کے روپ میں دیکھ کر میرہ نانی کو مارتا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے رانی بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بابل کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے یہ اس فلم کا بہترین سین ہے اتنے میں جانی داخل ہوتا ہے اپنی ماں کو سادھ لے کر اور میرہ کو بتاتا ہے کہ عمر اس کا بیٹا ہے میرہ اور زینت پریشان ہو جاتے ہیں بہار بیگم دونوں کو سوال رات والے دن علید علیدہ سلاتی ہے شادو سونے کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے سونے کا باب شادو کو دوبارہ بیزت کر کے گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سونے کا پیچھا چھوڑ دے لیکن شادو انکار کر دیتی ہے عمر کی دادی رانی پر بہت ظلم کرتی ہے وہ رانی کو بہت مارتی ہے زینت اور میرہ ایک دوسرے سے چھوڑ کر اپنی نوکرانی کو رانی کے گھر بیٹھتے ہیں کہ وہ رانی کا حال معلوم گھر کی آئے جانی فریز سے ملائی اور دودھ نکال کر کھا جاتا ہے دادی رانی کو مارتی ہے کہ اس نے چوری کھر کے ملائی اور دودھ کھایا ہے ماسی آتی ہے لیکن رانی اس کو بتاتی ہے کہ ماں باپ کو جا کر بتائے کہ رانی بہت خوش ہے وہ ماسی جا کر میرہ کو رانی پر رونے والے زنگ کے بارے میں بتاتی ہے میرہ غصے میں آ جاتا ہے لیکن زینت سمجھاتی ہے کہ وہ ہماری بیٹی کا گھر ہے جانی اپنی ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رانی کو جلتے ہوئے گولوں پر چلنے کے لیے مجبور کرتا ہے رانی کے پاؤں جائے جاتے ہیں میرہ اور زینت رانی کو ملنے آتے ہیں وہ رانی کا حال دے کر غصے میں آ جاتے ہیں میرہ جانی کو مارنا چاہتا ہے لیکن زینت بچا لیتی ہے رانی اچانک گر جاتی ہے میرہ جلے ہوئے پاؤں دیکھتا ہے اور رانی کے پاؤں کو چمتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کس نے یہ ظلم کیا ہے وہ جانی کو مارنا چاہتا ہے لیکن پھر رانی درمیان میں آ جاتی ہے ماں باپ سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جائیں دونوں چلے جاتے ہیں اس کے بعد رانی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں وہ مکان اس کے سوسر کے والے کر کے وہ یہاں سے چلے جائیں میرہ نہیں مانتا لیکن زینت سمجھاتی ہے کہ یہ ہماری بیٹی کا مسئلہ ہے اگر ہم نے یہ مکان خالی نہ کیا تو عمر ہماری بیٹی کو طلاق دے دے گا وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اور ایک قرائے کے مکان میں رہنا شروع کر دیتے ہیں سونے کی شادی اتیاء ہو جاتی ہے این شادی والی دن شادو رس کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتی ہے جب سونے کو پتہ چلتا ہے کہ شادو اس سے اتنا پیار کرتی تھی تو وہ بھی وہی پر اپنی جان دے دیتا ہے سونے کا باپ پرفان خسٹ ہوتا ہے وہ ایک دن جانی کو دے لیتا ہے جانی کو دیکھنے کے بعد جب وہ عمر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو عمر یہ کہتا ہے کہ جانی اس کا سگا باپ ہے لیکن جب ارفان خسٹ عمر کو ساری حقیقت بتاتا ہے تو اس کو پتہ جاتا ہے کہ جانی اس کا باپ نہیں ہے رانی کا سسر جانی رانی کی عزت لٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جانی کی ماں درمیان میں آ جاتی ہے وہ جانی کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن جانی اس کو بھی زور سے تھپڑ مارتا ہے اس کی ماں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں یعنی غصے سے آ کر بچی کو زور سے پٹک دیتا ہے اور کھڑکی سے باہر اچھال دیتا ہے عمر بچی کو کیج کر لیتا ہے بچی فوت ہو جاتی ہے جانی رانی پر الزام لگاتا ہے کہ وہ بچ چلن ہے اور فان خسٹ آ کر ساری کہانی کھول دیتا ہے جانی عرفان خسٹ کو گولی مار دیتا ہے رانی بچی کی لاش اٹھا کر اپنے باپ کے باز جاتی ہے باپ مو مول لیتا ہے لیکن بیٹی کی حالت دے کر میرہ کی اندر کا بدماش چاک جاتا ہے وہ میرہ سے میرہ بدماش بن جاتا ہے اور آ کر جانی کو قتل کر دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور ناظرین ایک دفعہ ایک دفعہ یہ فلم ضرور دیکھے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطان رائی کتنا بڑا فنکار تھا اور لیکن اس سے فلم انڈسٹری نے کام نہیں لیا آپ کا بہت شکریہ موسیقا